موسیقی اپنا بھوشش دیکھنا چاہتے ہیں بڑھائیے چکتے بھائی بنا کی نہیں سدھاکر ہاں جہاں بنا بن گیا با عدب با ملاحظہ ہوشیہ شہروں کی طرح چلنے والے چیتوں کی طرح دوڑنے والے بادشاہوں کے بادشاہ جہاں پناہوں کے جہاں پناہ محمد جلال الدین اکبر جلوہ اپراد ہو رہے ہیں تشریف رکھئے کیا ہم جان سکتے ہیں کہ آپ اس طرح بیٹھ کیوں گئے ہیں جہاں پناہ کل ہی تو آپ کو عرضی دی تھی کہ پورا پورا دن کھڑے رہے کر ہمارے پیروں میں درد ہونے لگتا ہے جہاں پناہ ہمیں دیوانے خاص کی کارروائی میں بیٹھنے کی اجازت دیجئے ہم نے آپ کی عرضی کا جواب دیا نہیں ظاہر زی بات ہے ہم نے آپ کی عرضی نامنظور کر دی کیوں نہیں کیے جہاں پناہ ہمارے کہنے کا مطلب تھا کہ اس طرح سے کھڑے رہیں گے تو ہمارے پیر جواب دینے لگ جائیں گے انہیں دیکھئے انہیں وکار خان کچھ دنوں سے ہمارا پنکھا جلنے والا بیمار ہے تو یہ آئے ہیں وکار خان پنکھا جلنے کے لیے اور دنس دنوں سے کھڑے بھی ہیں پنکھا بھی جلتے ہیں اور بخو بھی بہت اچھا پنکھا جلتے ہیں ان سے سیکھئے آپ کچھ شکریہ جا پناہ شکریہ کھڑے ہوئیے آپ کھڑے ہوئیے دیوانے خاص کی کاروائی شروع کی جائے جہاں پناہ گپتچر ایک ضروری سوچرہ لکھ رہا ہے گپتچر کو پیش کیا جائے آنے آداب جا پناہ آداب کیا خبر لائے ہو حیدر جہا پناہ آپ کا جاننی دشمن بادشاہ سلارو دین بہت جلت آپ کی مغل سلطنت پر حملہ کرنے والا ہے اور اس بار اس نے بہت بڑی فوج تیار کی ہے جہا پناہ پانچ لاکھ سینک بھرتی کیے ہے اور اس کا ارادہ پوری مغل سلطنت کو تباہ کرنے کا ہے آپ جا سکتے ہیں جہا پناہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ سلارو دین سے سلح کر لینی چاہیے تاکہ جنگ کو ٹالا جاسے کیوں منتریگن ہاں ہاں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح بھائی جا پناہ اگر ہم ایسا کریں گے تو پوری دنیا میں یہ سندے سا پھیل جائے گا کہ ہم ڈر گئے ایسا کرنے سے دوسرے راجوں کا حسلہ بڑھ جائے گا اور پھر کوئی بھی ہم پہ حملہ کرنے سے پہلے سوچے گا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بیربل افسوس تو ہمیں ان لوگوں کی باتوں کا ہو رہا ہے کہاں گئی آپ کی حمت آپ کا حوصلہ آپ کا جذبہ کوئی بھی جنگ فوج سے نہیں جیتی جاتی ان کی فوج بڑی ہے تو کیا ہوا جنگ جیتی جاتی ہے حوصلے سے جذبے سے حمت سے آپ پوری ریاست میں اعلان کروا دیجئے ہم اپنی فوج میں نئے لوگ بھرتی کرنا چاہتے ہیں جتنے زیادہ ہوں اتنے بہتر ہم ایک بہت بڑی فوج تیار کریں گے ان سے بھی بڑی اور ان کو ایسا موتوڑ جواب دیں گے کہ کوئی بھی راجہ ہم سے جنگ کرنے سے پہلے سو بار سوچے گا اور وزیر اعظم اس کام میں اگر ہمیں آپ کا حوصلہ کم دکھائی دیا تو ہم آپ کو آپ کے عوضے سے ہارچ کر دیں گے جی جہاپنا جیسا حکم آپ کا جہاپنا تاکھ لیا بلدیو جی بلدیو جی بلدیو جی کیا بات ہے میں کوئی پرانام نہ سلام پریشان ہے جہاپنا ہمیں اپنے پت سے خارج کر دیں گے ایسا کیوں لگتا آپ کو بلدیو جی ہمارے اتنے اعلان کرنے کے باوجود ریاست کے لوگ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے آگے نہیں آ رہے بلکہ جو فوج میں ہیں وہ جنگ کے ڈھر سے یا تو فوج چھوڑ رہے ہیں یا چھٹیاں لے کے گھر جا رہے ہیں پر ایسا ہو کیوں رہا ہے ایسا ہے اس لیے کہ ان لوگ کو لگتا ہے کہ سلا رود دن سے جنگ ہوئی تو ان کی جان جائے گی گلتی ان کی ہے لیکن جہاپنا کو لگے گا کہ ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے ہمارا پتو جانت تے ہی ہے ملدیو جی اس طرح حوصلہ نہیں ہارتے یاد رکھیں ہر مشکل کا حل اکبر بربلا ہمیں پتا ہے یہ نہیں کہہ رہے تھے ہم ہم کہہ رہے تھے کہ ہر مشکل کا حل ہوتا ہے اس دنیا میں بس سوچنے کی ضرورت ویسے ایک طریقہ ہے ہمارے پاس تو بتائیے ملدیو جی آپ راجی میں ایک چترکلا پرتیوگیتہ کروائی چترکلا پرتیوگیتہ بربلا جی آپ بھوچ میں تو ہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ جی آپ کو اپنا پند بچانا ہے یا نہیں ہاں تو جیسا ہم کہتے ہیں ویسا کرتے جائیے اس پرتیوگیتہ سے لوگوں میں ہمت آئے گی اور ان کا حوصلہ بڑے گا آپ جہاں پناہ سے انومتی لیجئے اور کروائیے ایک چترکلا پرتیوگیتہ چلی پرتیوگیتہ شروع کرتے ہیں رکھئے آپ کون ہے ہمارا نام سوداکر ہے اور ہم بھی اس پرتیوگیتہ میں حصہ لینا چاہتے ہیں شاہی خون ہے ہم ہم آپ کے جذبے کی قدر کرتے ہیں سوداکر جی لیکن آپ ہمیں ماف کیجئے گا چترکاری کرنے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس میں حصہ کیسے لے سکتے ہیں کیوں حصہ نہیں لے سکتے ہیں شہزار سلیم اگر یہ اس پرتیوگیتہ میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو حرض ہی کیا ہے اس میں حرض ہے بربل جی انسان وہی کام کر سکتا ہے جو ان کے لیے مومکن ہے ان کے لیے تو چترکلا نامومکن ہے ملدیو جی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ کام کرنا ممکن ہے یا نہیں سدھاکر جی آپ کا سواگت آپ بلکل اس پرتیوگیتہ میں حصہ لے سکتے ہیں سکریہ راجہ بربل چلیے شروع کرتے ہیں اور یاد رکھئے جو بھی سب سے بڑیا چتر بنائے گا اسے بڑے سے بڑا انام دیا جائے گا شروع کیجئے چلیے موسیقی چلیے آپ سب کا سمیہ سماپ دھوا دکھائیے ہمیں کیا چتر بنائے ہیں آپ سب نے کیا جہاں سلیم واسو دکھائیے 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 جلدی موسیقی 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 واہ سدھاکر جی واہ کمال کے چترکار ہے آپ کیا چتر بنائے ہیں آپ نے حد بھد ایک بینا پیر کا آدمی بیساکی کے سہارے موچی پہاڑ پر چڑ گیا واہ آپ سچ موسیقی ہی نام کے حق دار ہیں راجہ بیربل اگر انسان میں حوصلہ اور ہمت ہو تو کچھ بھی نام ان کی نئی ہے سدھاکر جی سلہ رو جن کی پوری کی پوری سینہ آپ کے ہمت اور حوصلے کے سامنے کچھ بھی نہیں شائی خون ہے ہم بیربل جی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تھک جائیں گے ٹوٹ جائیں گے مٹ جائیں گے لیکن ہم آخر تک لڑیں گے آبی ہم بھی لڑیں گے ہم بھی لڑیں گے ہم بھی لڑیں گے آج آپ کی وجہ سے ہماری عوام میں ایک نیا حوصلہ آیا ہے ایک نئی ہمت آئی ہے آپ کو دیکھ کر انہیں بھی لگتا ہے کہ وہ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں سلا رو دین کے ساتھ جنگ بھی جیت سکتے ہیں آپ کے لیے زوردار تالیاں ہو جائیں شکریہ جہاں پنا مجھے ایک اور کلاہ آتی ہے اگر آپ کے کسی کام آسکے تو کونسی کلاہ میں کسی بھی وقتی کا چیترہ بنا کر اسے اس کا بھوشتے دکھا سکتا ہوں صداغر ہم آپ کی کلاہ کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن وہ افی چاہیں گے ہم ان چیزوں میں بلکل بھی نہیں مانتے ماننا بھی نہیں چاہیے جاپنا یہ سب بھوشتے دیکھنا دکھانا یہ سب کالپنک بات ہے بھربل جی سچ صرف وہ نہیں ہوتا جو آپ مانتے ہیں ہم ایسا مانتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بلدیو آپ کو جو ماننا ہے آپ مانیے فوج میں شامل ہونے کے لیے جو نئی توپے آئی ہیں ہمیں ان کا معاینہ کرنے جانا ہے تو ہم چلتے ہیں جا بنام ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں یہاں رہے تو بھوت اور بھوشت کے چکر میں ہمیں چکر آنے لگیں گے چلیے چلیے تکلیا ہمیں جانے دیجے نا صداخر جی ابھی جو آپ نے کہا اگر وہ سچ ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارا اونچول بھوش دکھانے والی ہماری تصویر بنائیے ہمارا بھی بنائیے مجھے پتا ہے صداخر جی سب سے پہلے میرا بھوشت بتائیں گے ہمارا میرا ہمارا تم لوگ چپنا ہمارا مامو جان ہمارا شہرزادے باس 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 ہم نے سب سن لیا ہے چلیے جلدی جلدی اپنی تصویریں بنوا لیجیے اس کے بعد صداخر ہماری تصویر بنائیں گے چتر کا حساب آپ سے دومگا بایش امارا ہمارا ہمارا کسیے خیرزیا خیرزیا ڈا کسیے خیرزیا 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 ویسے صدا کر نے ہمارا چتر تو بلکل ہماری طرح شاہی بنایا ہے تو اس نے اس تصویر میں ہمارا موں کالا کیوں کیا ہے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہونے والا ہے جس سے ہمارا موں کالا ہو جائے گا خزادے سلیم ہم کھانا لگ گیا ہے تم چلا ہم آتے ہیں آپ کے موں پہ تو چیٹی ہے اٹھا اٹھا ہٹھا ہمیں چیٹیوں سے مانٹر لگتے ہیں کیا گستا کیے کیا ہے کھانا پکاتے سمیں کوئلا گرم کر رہا تھا ہاتھ میں کالا لگ گیا آپ کا تو موں ہی کالا ہو گیا جاؤ یہاں سے جاؤ اس کا مطلب صدا کر کے چتر بھوشی بتاتے ہیں اچھا تو آج ہم گرنے والے تو ایسا کرتے ہیں کہ آج ہم گھوڑے پہ بیٹھیں گی نہیں اور سوڑھیوں پہ بھی نہیں چڑے گی ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ہمیں گرنا پڑے ہم گرنے والے ہم گرنے والے ہم 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 کیا بات ہے رانی صاحبہ کپڑوں اور گہنوں کو چھوڑ کر آج چطر کلا پر بڑا پیار آ رہا ہے چہاں بنا یہ کوئی سادھارن چطر نہیں ہے رانی صاحبہ سادھارن شبڈ آپ کے لئے بنای نہیں ہے ضرور اس چطر میں ہیرے اور موٹی جڑے ہوں گے تب اتنا پیار دکھا رہی ہیں آپ چہاں بنا یہ چطر سودھا کر نے بنایا ہے جس میں ہمارا بھوشی دکھایا ہے رانی صاحبہ آپ بھی ان باتوں میں وشواس کرتی ہیں کوئی چطر کسی کا بھوشی کیسے دکھا سکتا ہے چھوڑیے نہیں جہاپنا نہیں سلیم کا واسو کا بھائیسہ کا چطر بنایا تھا سودھا کر نے اور سب نے اپنا بھوشی دیکھا اور وہ ہی ہوا آپ تو سوچ رہے کہ اس چطر میں جو دکھایا ہے وہ سچ ہو گیا تو رانی صاحبہ آپ تو ایسے گھبرا رہی ہیں جیسے آپ کے ہاتھوں کسی کا قتل ہونے والا ہو ہاں جہاپنا ہاں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کیا بنایا ہے ہم تو یوں کھڑے تھے یوں لیکن ایسے بنا دیا اس نے ہم اس میں کسی کا گلا دبا رہے ہیں کسی کو مار رہے ہیں رانی صاحبہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسا کر سکتی ہیں نہیں اپنی پوری زندگی میں آپ نے کبھی کسی کا گلا دبایا ہے نہیں نہیں تو پھر کیسے رانی صاحبہ کیا کر رہی ہے آپ رانی صاحبہ آپ موم کی بنی ہوئی ہیں ہاں موم کا دل ہے آپ کا ہاں آپ پیار کا ساغر ہے ہاں محبت کا سمندر ہے آپ واہ رانی صاحبہ یہ کام آپ سے ہو ہی نہیں سکتا ہاں بھول جائیے یہ بیکار کی باتیں چتر کلا سے کوئی بھاوش کا پتا نہیں چلتا دیجے یہاں پر دیجے ہاں اب آپ سو جائیے کیا کریں گے آپ سو جائیں گی بس چپ چاپ سو جائیں جیاں سو جائیے کوئی کسی کا گلا نہیں دبا رہا سو جاؤں کیا ہاں 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 رانی صاحبہ کیا کر رہی ہیں آج ہاں ہم نید چھوڑیں گے راکشات کیا ہم نہین چھوڑیں گے ہواں ہاں ہاں آپ اکتا کر رہے ہیں چھوڑی آمیر آج ہم نہیں چھوڑیں گے راکشت کہیں کا راکشت ہمیں راکشت کہہ رہی ہیں آپ اپنے آپ کو دیکھیں خود کسی راکشت نہیں کم نہیں لگ رہی ہیں آہ سایب آپ ہمیں مارنے کی کوشش کر کیوں رہی ہیں اگر ہم سے آپ کا من بھر گیا ہے تو ہمیں کہہ دیجئے ہم چلے جائیں گے مارنے کی جان لینے کی کیا ضرورت ہے نہیں نہیں جہاں پناہ ہمیں معاف کر دیجئے وہ کیا ہے نا ہم تو سپنا دیکھ رہے تھے سپنے میں ایک راکشت ہم پہ وار کر رہا تھا ہماری جان بچانے کے لیے ہم نے اس کا گلہ دھبا دیا یعنی کہ یہ سودھاکر کی بنائی ہوئی تصویریں سچ موچ میں باوشت دکھاتی ہیں ہم نے کہا تھا نا جہاں پناہ منہ موسیقی جہاں پناہ کل رات کی حادثے کے باوجود ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ کوئی بھی چتر کسی کا بھوشے کیسے بتا سکتا ہے تو کب یقین ہوتا بربل جی جب ہم جہاں پناہ کی جان لے لیتے تب کیسی بات ہی کر رہے ہیں آپ بربل جی کیا واقعے آپ اتنے سمجھدار ہیں جتنا لوگ آپ کو سمجھتے ہیں ہمیں تو ایسا نہیں لگ رہا ہے جی جہاں حضور اور بہنا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس سے تو کم اقل والوں کو بھی یقین ہو جائے گا وزیر اعظم ٹھیک کہہ رہے ہیں بربل ہمیں پہلے یقین نہیں تھا لیکن اب ہمیں پورا یقین ہو گیا ہے کہ صداقر کے بنائے ہوئے چتر سے بھوش دکھائی دیتا ہے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ صداقر ہمارا ایک چتر بنائے صداقر ہمارا ایک چتر بنائیے ہم بھی اپنا بھوش دیکھنا چاہتے ہیں بنائیے چتر جو کم جاں پناہ چلیے شروع کیجئے موسیقی 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 آرے کہاں ہے مچھر ہمارے پیٹ پی پیٹ پی بنای بنای آپ بنای 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 بنا کی نئے سدھاکر ہاں جہاں بنا بنا گیا آپ اپنا بھوشیا دیکھ سکتے ہیں آئیے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھوشیا کتنا آجوال ہے ہاں ہاں چلیے سب لوگ چلیے آئیے آئیے موسیقا 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 موسیقا